سٹار پلس پر ٹیلی کاسٹ ہونے والے سیٹیل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں اب آپ سبھی دیکھنے والے ہیں کہ فائنلی سیرت بتا دے گی کارتک کو اپنے پاسٹ کا سارا سچ لیکن جب بھی سیرت یہ بتانے کی کوشش کرے گی تب ہی کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ سیرت بتا ہی نہیں پائے گی کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا یہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک اور سیرت اس بات کو لے کر بریشان ہے تو دوسری اور کارتک اسے کہے گا کہ وہ کل صبح تیار رہے کیونکہ اسے سیرت کو کوچ کے پاس لے کر جانا ہے اور وہ تب تک وہاں سے نہیں آئے گا جب تک وہ پوری طرح سے یہ کنفرم نہیں کر لیتا کہ کوچ کیسا ہے تو یہاں پر ریا شیلا سے یہ بتا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر کار سیرت کا کیا پاسٹ ہے لیکن شیلا جہاں رات کوئی ایسی چلا کر خوب مزے لیتی ہے خانہ خاتی ہے اور ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی ریا اس کے کمرے میں آتی ہے وہ ٹی وی بند کر کے سونے کا ناٹک کرتی ہے لیکن ریا اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والی ہے اگلی صبح آپ سبھی دیکھیں گے کہ ایک اور کارتک سیرت کو لے کر جائے گا یہاں بھی سیرت اسے بتانے کی کوشش کرے گی کہ اس کے پاسٹ میں کیا کچھ ہوا لیکن پھر سے کارتک کسی اور ہی چیز میں اولت جائے گا تب ہی وہ دونوں ایک مندر کے پاس ہوں گے اور یہاں پر سیرت اپنی گاڑی سے اتر کر مندر میں آ جائے گی اور کارتک بھی اس کے پیچھے پیچھے آئے گا اور تب ہی سیرت کو ملے گا صحیح موقع اسے سب کچھ بتانے کا اور یہاں اب آپ سبھی دیکھیں گے کہ سیرت کارتک کو یہ بتاتی نظر آئے گی کہ اس کا ایک ایسا عطیت ہے جو اس نے اس سے چھپایا تو دوسری اور شیلہ بھی ریا کو یہی بتاتی ہوئی دکھائی دے گی ایک اور سیرت بتائے گی کارتک کو کہ اس کے پاسٹ میں ایک لڑکا تھا اور یہاں شیلہ بتائے گی ریا کو کہ اس کے زندگی میں کوئی لڑکا ہوا کرتا تھا تب کارتک اسے کہے گا کہ بس وہ اس سے زیادہ کچھ بھی جانا نہیں چاہتا ہے لیکن تب سیرت کہتی ہے کہ وہ اسے سب کچھ بتانا چاہتی ہے انہوں نے تو اسے اپنی لائف کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور اپنا من ہلکا کر لیا لیکن سیرت بھی بتانا چاہتی ہے اور تب کارتک اسے بتانے کی اجازت دیتا ہے اور تب سیرت اسے بتائے گی کہ بچپن میں جب اس کی ماں کسی اور مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی تو سکول میں وہ بہت پریشان رہا کرتی تھی وہ صرف رویا کرتی تھی اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا اور تب وہ لڑکا اس کی زندگی میں آیا جو ہمیشہ ہی اس کا سپورٹ سسٹم بن کے اس کے ساتھ کھڑا رہا وہ جب اس سے دور جاتا تو وہ رونے لگ جاتی تھی اور جب اس کے ساتھ ہوتا تھا تو وہ خوش ہوتی تھی یہاں شیرہ بھی ریا کو ساری باتیں بتا دیتی ہے ولب یہاں کارتک کے سامنے فائنلی سارا سچا گیا ہے تو اب آپ سبھی دیکھیں گے کہ کارتک اور سیرت جب نئے رشتے میں بندنے والی ہوں گے تب ہی یہاں ہوگی رنویر کی انٹری اور رنویر کو اپنے سامنے دیکھ کر سیرت خود پر کنٹرول نہیں کر پائے گی اور وہ چلی جائے گی رنویر کے ساتھ تو اب ان کی زندگیاں کیا نیا موڈلیں گی یہ جاننے کے لیے دیکھنا نہ بھولے سٹار پلس پر یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے